موسیقی 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 کو برکرہ رکھ سکیں گے یا پھر جہنا معاشی صورتی حال رکھ سکیں گے کیا آپ کے سکول میں اس طرح کی تربیت دی جاتی ہے جی بالکل ہم بچوں کے اس طرح کی تربیت کر رہے ہیں کہ مستقبل کے جو چیلنجز ہیں یا موجودہ جو سیاسی عدم استقام ہے جو صورتحال ہے ہم بچوں کو پورا پریف کر رہے ہیں کہ ہمارے مستقبل کا دشمن کون ہے اور کس نے ہی پاکستان کا یہ عظیم ملک جو تھا اس کو دو ٹکڑے کیا یا سانیہ پشاور جو ہے اس کے قاضیز کیا تھے اور کس طرح سے ہم بہتر بنا کے اپنی پوری قوم کو ان بچوں کو ان کی تربیت کر کے ان کو ڈسپلن پہلا کے مستقبل میں اس طرح کے سانیہ سے ہم بچ سکتے ہیں جی بالکل یہاں پر مہنے ساتھ بچے بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا اس حوالے سے جانا ہے کیا نام ہے آپ کی آپ بتا سکتے ہیں کہ آج دن کے حوالے سے آپ لوگوں نے پنکشن آرینج کیا کیا آپ واقعی میں دل سے حید کرو گے پاکستان کی مستقبل کے چلنجز کے بارے میں ہم دل سے پاکستان کے لئے مطلب کریں گے پشاور کے حوالے سے بتائے گا کیا سانیہ پشاور کا ہوا تھا آج دن کے حوالے سے تو آپ کا کیا پیغامیں یہاں کے بچوں کے لئے اور ان سے جو شہدہ کے لئے آپ کے کیا پیغامات ہیں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے ان مسئول بچوں پر حملہ ہوا ہے ویسے ہمیں پاکستان کے لئے کوئی ہاتھ اٹھانا چاہیے مطلب کچھ کرنا چاہیے آج دن جو کہ ایک غمددہ دن قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان اور بنگلدیش الادہ ہو گئے تھے اور ساتھ میں اسی دن کو سانیہ پشاور ہوا تھا تو آپ آج کیا پیغام دینا چاہتے ہیں سانیہ پشاور اور اس حوالے سے جب پاکستان ازاد ہوا تھا تو کیادیازم نے پاکستان کو ایک امن پسند ملک بنانے کی بہت کوشش کی تھی لیکن ہمارے اندھر ایسے سے لوگ ہیں جو ہمارے ہی ملک کو خراب کر رہے ہیں ہمارے ملک کو ترقی سے نیچے لا رہے ہیں تو یہ ایک غمددہ غمدہ گم کا دن ہے اس لئے مطلب ہمیں سوچنا چاہیے اپنے ملک کے بارے میں بھی اور ان لوگوں کے بارے میں جو ایسے سے واقعات کو انجام دیتے ہیں اور ہمارے ہی ملک کو ترقی سے نیچے لا کرنا کامی کے راستے پر چلا دیتے ہیں جی برکل آج اگر آپ دے سکتے ہیں یہاں پر بچوں کا یہ کہنا ہے اور یہاں کے ایڈمنیسٹریشن کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ حیرت کریں گے کہ اپنے ملک کے لئے اور اپنے ملک کے مستقبل کے لئے اس طرح کی اقدامات کریں گے اس طرح کی کام کریں گے جو ہمارے ملک کے لئے مضبط ثابت ہو رہے شکریہ زافران ناظرین ایم آر نیوز ٹوڈیو سے فیلال اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لئے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز